اور دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے ایسا ہے کہ دشمن قوت ہیں شاید ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کا آمن تباہ کرنے کا بقائدہ منصوبہ بنا رہی ہیں سازش کر رہی ہیں اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے تو ہمیں جا کے سرچکل سٹرائک کرنی چاہیے اس لیے ہم نے یہ فوج بنائی ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو وہاں آکے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پہ ہماری فینس توڑ کے اس کو پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں خود مختار ملک ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں اٹیک کر جاتے ہیں ہمیں سرط پار سے انڈیا جو پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی خلاف ٹی ٹی کو جو سپونسر کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بار بار وادوں کے باوجود افغان سرزمین دہشتگر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کا مانسک سنتولنک ہو گیا جب سے پاکستان کے پانچ فوجی مرے ہیں اس کے بعد تو جیسے پاکستان بڑھک چکا ہے افغانستان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اپنے یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سمرتن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی فوجیوں کے اوپر روج حملے ہو رہے ہیں نہ تو یہ ہمارے بارڈر کو مانتے ہیں نہ کسی بات کو سنتے ہیں اور ہمیں ان کو یہاں پر پالے جارے ہیں ان کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اگر افغانستان ٹی ٹی پی کے آتنگ وادیوں کو ہمیں ہیڈ ور نہیں کرتا تو ہمیں افغانستان کے اندر جا کے ٹی ٹی پی پر سرجکل سٹرائک کرنی چاہے اور پاکستان اتنا بڑھک چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں یہ پورا گیم ختم ہونا چاہیے ہم چاروں طرف سے گڑ چکے ہیں دشمن ہمیں مار رہا ہے اور ہماری فوج کچھ نہیں کر رہی وہ آ کے ہمارے بارڈر توڑ دیتے ہیں ناچتے ہیں ہمارے فوجیوں کے سامنے اور ہماری فوج تماشا دیکھتی رہتی کھڑیوں کے اس سے پتا چل جاتا ہے اس میں پاکستان کی مانسک حالت کیا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس طریقے سے یہ اس سیسی کو ہینڈل کریں آئیے فرینٹ اس ویڈیو کو دیکھیں افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے جس کے جواب میں طالبان قیادت نے کئی بار یقین دہانی بھی کروائی مگر کل ڈی جی آئی اس پی آر کے جانب سے جاری بیان کے مطابق افغانستان کے اندر سے دہشتگردوں نے بینل اقوامی سرحت کے پار زلہ قرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے حالیہ دنوں میں پاکستان کے خلاف دہشتگردوں کی ہونے والی کاروائیوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تدیر ڈے ریٹائرڈ ہاریس نواز صاحب برگیڈے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے برگیڈے صاحب لگتا ہے ایسا ہے کہ دشمن قوتیں شاید ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کا منتباہ کرنے کا بقاعدہ منصوبہ بنا رہی ہیں سازش کر رہی ہیں پہلے بلوچستان میں نوشکی پنچ گوڑ میں پھر دہشتگردوں کا حملہ اور اب افغانستان سے دہشتگردوں کا حملہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس لیے پاکستان امریکہ کو نیٹو کو یورپین یونینٹ کو اپنے ہمسائے موالے کو رسیہ کو چاہنا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کی حکومت کو مستاقم ہونے کا موقع لیں اچھا بگر صاحب بی ایل اے اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان دونوں دشتگردوں تحریک طردی میں جو ہیں حملوں کی ذمہ داری قبول کر کے اپنی اہمیت شاید جتانا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دوبارہ ہونے کا یہ مطلب کیا ہے دیکھیں مطلب بڑا کلیر ہے کہ رو بی ایل اے کو بی ایل ایف کو جب ہمارے تین چار دوان باہر لیڈر بیٹھے ہیں بلوچ جس میں برہم داوٹی ہے پھر اس کے بعد یہ جعوید مینگل ہے اور ہر بیار مری ہیں یہ لوگ یورپین گنٹیز کی اور رو کے پی رول کے اوپر ہیں ان کے جو ایک دو پرسنٹ فالورز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ دو تین پرانک سٹریٹیجی چاہیے پاکستان ظاہر ہے کہ افغانستان میں جا کے اوپریٹ نہیں کرنا چاہتا ہم ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے نہ ہمیں جانا چاہیے دوسرے ملکوں کے بھی نوٹ امریکن کے جہاں دل چاہے اٹھ کے چلے جائیں ابھی آپ دیکھیں نا وہ سارا امریکن جان کے اپنا ویپن ایمونیشن کھلا چھوڑ کے چلے گئے تاکہ عوام کے ہاتھ میں آجائے عوام کے ہاتھ میں آجائے حکومت کے ہاتھ میں آجائے اور لوگوں کے دہشتگردوں کے ہاتھ میں آجائے اور وہی اسلحہ پاکستان کے خلاف چینہ کے خلاف استعمال ہوتا رہے اور پاکستان کو افغانستان کے جو طالبان ہیں ان سے کیا توقع کرنی شاہیے صورتحال میں کسی فوج کے لیے کسی ملک کی خودمختاری اس کا ریٹ آف دی بارڈر ہے کہ یہ اس کی سرحد ہے یہاں پہ اس کا کنٹرول ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو وہاں آکے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پہ ہماری فینس توڑ کے اس کو اوپر ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہم ایک خودمختار ملک ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں یہ کیا ہے اسی طرح اب جو کچھ بلوچستان میں بی ایل اے نے کیا ہے ہم نے خود پریسلیج دیا کہ وہ افغانستان میں رابطے میں تھے اس کے بعد بھی ہم خاموش ہیں جو جدید اسلحہ دہشتگرد یوز کر رہے ہیں وہ افغانستان سے آ رہا ہے ہم خاموش ہیں یہ طالبان کی محبت میں ہم اپنے جوانوں کا خون کیسے معاف کر سکتے ہیں یہ طالبان کی محبت میں پاکستان کی خودمختاری پر کامپرومائز کیسے ہو سکتا ہے یہ طالبان کی اگر امریکہ نے ایک دفعہ ہمارے بارڈر کی خلاف وردی کی تھی تو ہم نے بارڈر بن کر دیا تھا امریکہ کو ٹرازیک روٹ بن کر دیا تھا اور اس کے بعد امریکہ سے تناؤ آ گیا تھا آج ہم طالبان کے آگے بولنے سے کاثر ہیں کوئی بات کرو تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 طالبان کو کچھ نہ کہیں وہ بڑے کمزور ہو جائیں گے وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے بھائی ایکشرف غنی اور آمد کا ذریعہ سے برے ثابت ہوئے ہیں ان کے یہ مہینے نہ وہ ہم سے سیدھے مباد کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ بارڈر منیجمنٹ کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے دہشتگرد ہمیں دینے کو تیار ہیں پھر ہماری ان سے محبت کس بات کی ہے یہ یک طرفہ محبت پاکستان کو لے ڈوبے گی پہلے بھی لے ڈوبی ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے تو ہمیں جا کے سرچکل سٹرائک کرنی چاہیے کس لیے ہم نے یہ فوج بنائی ہے اگر ہم افغانستان سے بھی اپنے دہشتگرد نہیں لاسکتے ہیں پھر تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے ہمیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس بات کا خیال کرنا پڑے تھا آپ کیج لیکھ لیں آپ خوزدہ دیکھ لیں آپ اسلامباد دیکھ لیں اس کے بعد ابھی آپ نوستان کے تین شہر دیکھ لیں جانوں نے لشکر کشی کی آپ ان کی حمد دیکھیں لشکر لے کر آیا اپنا لشکر کشی کیے انہیں بتاتے ہیں کہ 20 لوگ مارے گئے اس کے اندر اور ہمارے 20-78 شہید ہوئے ہیں جس پہ ایک ہمارا کمانڈ جیسے ہوئی شاہر ملے تو یہ ہمارا نقصان بہت بڑا ہے یہ ہم تو اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے پھر سرطپار سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں ہم پر گلاباری کر رہے ہیں وہ تمام یقین دہانیاں جو افغان حکومت نے کی تھی کرتی رہتی ہے عبوری حکومت نے وہ تو کئی میں نظر نہیں آتی ہمیں لگتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں اٹیک کر جاتے ہیں ہمیں سرطپار سے تو میرا اپنا خیر میں نے پہلے بھی ترخواست کی تھی کہ ہمیں پریمٹیو ایک سرائق کرنی چاہیے ہمیں ضرور عظم کا جو فلسفہ ہے اس کو پھر اپنا چاہیے کہ حملے سے پہلے مار ڈالو قتل کر دو ہلاک کر دو ختم کر دو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹور نہیں کر سکتے وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں وہ اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں اور وہی کچھ ہو رہا اس وقت وہی پالیسی افغانستان کی جو ستر سال سے چل رہی ہے وہ پاکستان کو پاکستان دشمنوں کے ذریعے سے لیوریج کرنا چاہیے انڈیا جو خانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کی خلاف ٹی ٹی کو جو سپونسر کر رہا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی اگر ابھی بھی وہاں پر ٹی ٹی پی کے سپلنٹڈ ہیں اور وہاں سے پاکستان میں اشتا کی دہشت گردی کی کاروائییں کر رہے ہیں اور جو دہشت گردی کی آئیکر کاروائییں ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف ایک واضح طور پر ایک سادش ہے کسی طریقے سے پاکستان کا امن تباہ کیا جائے ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہاتے دے رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ کو ہمیں زور دینا پڑے گا مجبور کرنا پڑے گا فورس کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ سختی سے بات بھی کرنی پڑے گی اگر زور پڑے تو کہ یہ جو افغانستان سے کی سرزمین دوبارہ پاکستان کے خلاف احتمال ہو رہی یہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ہم ہمارے پاکستان میں جو اکنومک کرائسز ہے اس کی ایک بڑی وجہ افغانستان ہے وہاں کے معاشی حالات ہیں تو اگر ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پال رہے ہیں تو پھر ہم ان سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے امن کے لیے وہ بھی ایک ایکسٹرا سٹپ لیں اور پاکستان کے خلاف جو وہاں پر بیٹھ کے ساتھ شک کر رہے ہیں ان کا کلا کما کریں ان کو ختم کریں سے بھی ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے بھارت سے بھی اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی تو اب وہ گیم کھیر رہی ہیں جو کہ امریکہ دھوری چھوڑ گیا تھا یہاں پہ کہ افغان طالبان کی ابھوری حکومت کے خلاف پاکستان کا صبر کا پہمانہ نبریس ہوتا جا رہا یہ بحث طالبان حکومت کے آنے کے بعد سے ہی شروع ہو گی تھی کہ افغان طالبان پاکستان میں سرطپار دہشتگردی کو کس حد تک کنٹرول کر لیں گے پہلے نوش کی پنجگور میں افسوسناک واقعات پیش آئے اسے پاکستان پورسز نے بیس سے زیادہ دہشتگردوں کو جہنم باصل کیا اور اب اس کے بعد اتوار کے روز سرطپر فائرنگ کے نظیے وہ پاکستان کے پانچ جوانوں نے جامع شہادت پہنش کیا پاکستان نے دہشتگردوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف کاروائیوں کے لئے افغان سرزمین کے استعمال ہونے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان تبقہ کرتا ہے کہ بوری افغان حکومت مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمی کی جازت نہیں دے گی یہ پہلی بار آ رہا ہے کہ پاکستان نے تالوان کے دور حکومت میں دہشتگردی کے لئے افغان سرزمین کے استعمال کی سرکاری طور پر مضمت کی ہے کیونکہ اس کے بار بار وعدوں کے باوجود افغان سرزمین دہشتگرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں